اسلام علیکم میں گمی ٹی وی یوکے کے ساتھ شگفتہ گمی لو دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج بھی ہم گرونانت دیو یونیورسٹی امرتصر کیا مکالہ کے تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں اور جیسا کہ آپ کو ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ مکالہ نگار کون ہے تو آج کے مکالہ نگار سے پہلے آپ کو مکالے کا عنوان جو ہے وہ ہے پریشن چندر کے افسانے رومانی حقیقت پسندی کے آئینے میں اور آج کی مکالہ نگار ہیں لیاقت حسین اور نگران مکالہ جو ہیں وہ پروفیسر برکتلی ہیں تو تعارف اس کا کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر جانسن کا کال ہے کہ کامیابی ایک عام بدنصیبی ہے اور کم عمری میں کامیابی نصیب ہونا سب سے بڑی بدنصیبی ہے وہ ایسے کہ سچے معنوں میں عدیب یا شاعر مشہور ہونا ایک مشکل امر ہے اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ شروع شروع میں نام اچھلا نگاہیں اٹھیں لیکن شہرت دیر پا ثابت نہ ہو ایک صاحب کلم کا ثابت قدم اور ترقی بزیر رہنا آسان نہیں ہوتا جہاں تک کرشن چندر کا تعلق ہے ان کی شاعرانہ تحریریں خوبصورت طرز نکاش قادمے کش نمونہ ہیں ان کے افثانوں اور ناولوں کے ترچ میں دنیا کی چھوٹی بڑی 65 زمانوں میں ہوئے ہیں جن میں انگریزی روسی ڈچ نوروی فرنچ جرمن چیک پولستانی اور ہنگریل بغیرہ قابل ذکر ہیں کرشن چندر جو رومانوی حقیقت نگارے کے لیے مشہور و معروف ہیں ستاروں پہ کمندیں ڈالنا سنگلاخ زمینوں کو لالہ زر بنانا اور سہراؤں میں گل بوٹے کھلانا ان کا نزاج تھا جس طرح سمندر چھوٹی چھوٹی شاعر کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر پرسکون بنا دیتا ہے اسی طرح کرشن چندر کے بہر افسانے میں ایمفل پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کی عدبی پیاس سراب ہوتی ہے پی ایچ ڈی کے اس مقالے میں جس کا میں تعروف آپ کو پیش کر رہی ہوں کرشن چندر کے افسانوں کا جائزہ ایک کترے میں سمندر اور فلک آنکھ کے دل میں کے جیسا ہے اس مقالے کو پانچ باب میں تقسیم کیا گیا ہے باب اول کرشن چندر کا بچپن اور جوانی پونچ آزاد کشمی میں گزری تھی خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کا ہر راستہ پونچ کو ہی جاتا ہے اور اس میں جہاں سے بھی چلتا ہوں پونچ پہنچ جاتا ہوں ایشیا میں عدب کے لحاظ سے پونچ کا ایک انفرادی مقام ہے اس لیے مناسب تھا کہ کرشن چندر پر کچھ لکھنے سے پہلے سرزمینے پونچ پر ایک باب لکھا جاتا جناب اس کا باب دوم جو ہے وہ ترقی پسند تحریک اور کرشن چندر ہے کیونکہ اس تحریک نے اردو عدب کے گیسو کو جس طرح سے سنوارا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور اس تحریک نے اردو عدب کو اپنی حیثیت کا احساس دلایا اور مجبور کیا کہ وہ اپنی عظمت کو اپنے کارناموں سے ثابت کرے اس تحریک نے زندگی عدب اور افراد کے کسی گوشے میں اندھیرہ نہیں رہنے دیا اس تحریک نے حقیقی زندگی اور اس کے مسائل کو پیش کیا ترقی پسند تحریک میں کرشن چندر کی حیثیت ماؤنٹ ایورس جیسی ہے کرشن چندر نام ہے افسانے کے ایک عہد کا ایک تیکنیک اور ایک اسلوب کا لہٰذا جب کرشن چندر پر بات کی جائے تو ترقی پسند تحریک پر بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے باب سوم جو ہے وہ رومانیت کیا ہے اس کے بارے میں ہے اور حقیقت پسندی کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے اس سلسلے میں اس باب میں رومانیت اور حقیقت نگاری کی تعریف کی گئی ہے کرشن چندر کے پہلے دو مجموعے تلسم خیال اور نظار رومانی ہیں باقی تیس مجموعے حقیقت نگاری پر مشتمل ہیں جناب باب چہارم جو ہے وہ کرشن چندر کے افسانے رومانوی حقیقت نگاری کے آئینے میں ہے اور اس باب میں وضاحت سے کرشن چندر کی رومانوی حقیقت نگاری پر بحث کی گئی ہے کیونکہ رومانی حقیقت نگاری کے موجت بھی تھے اور خاتم بھی اور یہی ان کے افسانوں کا انفراد بھی ہے جس کو اردو زبان کے نامور عدیبوں کے تفسروں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور باب پنجم جو ہے اس مقالے کا وہ کرشن چندر کے افسانوں کا انفراد کرشن چندر کا انداز بیان دوسرے عدیبوں سے کس قدر مختلف ہے اس کے بارے میں ہے اور ان کے طرز تحریر میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا خامیاں ہیں ان کو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے اور اس باب میں آخر میں نامور عدیبوں کے تاثرات بھی شامل کے گئے ہیں تو جنابے والی یہ تھا آج کا مقالہ گرونانک دیو یونیورسٹی امیرزر کا اور جیسے کہ آپ کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گیمی ٹی وی یوکے کا یہ جو جامعات میں پی ایش ڈیو ایم پی کے مقالوں کا سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو ان مقالوں میں سے کسی کی بھی سوفٹ کاپی چاہیے ہو تو آپ گیمی ٹی وی یوکے سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کمنٹس باکس ہیں اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں اپنا اس پہ کوئی بھی پوسٹر ایڈریس بھیج سکتے ہیں ایمیل ایڈریس بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے اس کی سوفٹ کوپی کا احتمام کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی موسیقی